اللہ تعالی یہی کہتا کہ جن کو پتا چل جاتا کہ عمر بہت ہی نہیں ان کے پاس بہت ہی خضور پاک چلی وقت ہے تو کہیں گے بھائی تم نے یہ کپے ہاںک نہیں ہاںکے بھرو کیا وقت کوئی ذکر کر لیں دنیا کا کام کر لیں مفیق لغب جس میں کوئی جاتا ہے کوئی اس کا اچھانتی جانے ہے اللہ کہتا مومن جو ہے اس کے پاس ان باتوں کیلئے کوئی وقت نہ ہوئے ان باتوں کی طرف تو جو کرتا یہ ہے صحیح مومن کی طرف ہر وقت اپنا جائزاز ہے کہ میں جو کچھ کرتا اس کے ذاٹ کیا تو دنیا کا کام سمرتا ہے دین کا وہ ٹھیک ہے بات وہ مقید میں ہے وہ کرنے چاہیے جس کا نہ دنیا میں کوئی فیدہ نہ دین کا صرف وقت گزاری جرم بہلکل یہ دین میں اس کی کوئی اجاز نہیں یہ اصور ہے بڑا گناہ ہے لوگ سمجھیں گناہ صرف دنہ شراب نوڑ نہیں یہ خود گناہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیئیہ وقین تھی وقت تم نے برباد کر رہا اب دستور نہیں جار نہیں پڑھتے مرزورد نے کتاب کی احوال آخر پنجابی نظم میں قرآن اور حضی صورت کے ساتھ لکھی حافظ محمد لکھویر حبیق بہت بڑے آرم سات جلدوں میں قرآن مجید کی تصدیر پنجابی نظم میں لکھی انہوں نے یہ مولانا محمد مجید نہیں لکھی سارے انہیں تھی اور آج تو حافظ صاحب نے مثال دیکھ کر ہمیں سمجھایا کہ تم اس جنیدار کی قرآوج حال چلا رہا ہے حال چلا جوئے نا حال کے آگے ازمین جب کھڑی اس میں سے نہ ٹھیر نکلا ہیرے وہاں جو آخرات اور وہ جانتا ہی تھا کہ یہ ہیرے ہیں اس نے سمجھا پتھا رہا ہے چلا سمجھا رہا ہے اپنے گوپن میں گوپیا جس کو گھتنے پرندوں کو اڑانے کے لیے وہ قیم کی موتی جو نام کہتا تھا ایک آدھا بچا اس کو لے کر وہ بازار میں جا رہا ہے آج میں تھا جوہری بیٹھا ہوتا جیولر اس نے برا کر کہا یار کان میں جتنی طورت نہ لے لے یہ ہیرہ پتھا اس نے کہا اس کیتنی کی اس نے کہا بس یہ سنا اور گر کر مر اس نے کہا اترے تو ہزاروں کمچھے دو میں نے کام خواہی کدردر بخیر دیئے تو یہ عمر کی مثال دیا کہ یہ ہیرے ہیں جو سانس ملے ہوئے اگر تم برباد کر رہے ہیں جب قیمت پڑے گی جوہری اللہ تعالیٰ قیمت دالے گا کہ اس سانس کے لئے تو انہیں ذکر کیا ایک سبحان اللہ کی ایک گا تو اتنا بڑا درخت جنب میں لگا دیا کہ سو سال گوڑے کا سوات چلتا رہے سایہ خاص اس کو پتا جاتا کینے کیا اور یہاں مولناشر علی تھانی کا ایک واقعہ سناوں پھر آپ سے سوال کرماتے ہیں کر رہے ہیں کرماتے ہیں کہ ایک بچہ جو تھا وہ کسی شائر کے پاس بیٹھنے شائر صاحب دب کوئی شیر کہتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا لکھ لیں اپنی کافی میں داس ہزار کا یا لاکھ کا سال سال اوٹ کرتا گیا ایک دن گھڑو اور انہوں نے کہا یار بازار سے سودہ لیں گے جب سودہ خریدا تو کہا اس نے کہ پیسے دے اس نے ایک شیر پڑا اس نے کہا یار شیر اپنے پاس رکھ پیسے دے اس نے اس سال سے آگر کھایا تم نے میرے ساتھ بلا دھوکہ کیا وہ تو چوندی میں نہیں لیا چار آنے دینے وہ کہتا نہیں آپ نے دکھوایا ہزار داس ہزار کا ہے لاکھ کا بلا نہیں میرے ساتھ تو بڑا فریب جی آپ تو دن گا بیٹا چپ ہے شاہی دربار منقب ہوا اب بادشاہ نے اپنا دربار لگایا شائروں کو بلایا شائر اپنے اپنے کسیدے لے کے دے گا بادشاہ کی قریب اب اس شائر نے خود ایک کسیدہ لکھا بہت آلا شائر بہت ملک کشورا تھا اور نام اس بچے کا نہ اس ملے اور اس کو دے گیا یاد کرا دیکھ تم بھی ہزار پڑھ جب شائروں کے سیدھے پڑے اور اس بچے نہیں پڑھا تو سب نے کہا شائروں نے یار یہ سب سے پڑھ ایسا انباک کی لگو نہیں لکھتے کہا اور بادشاہ نے اس کو لکھوں کی نار دیئے خلت دیئے دوٹ دیئے بڑا اکرام ہوا شائر نے اس استاد نے کہا بیٹا آج پاچرہ قدر کرنے والے نے قدر کرنے تو صدیف روز کو کیا پڑھا شیئر کیا تو یہ مثال ہے دنیا والوں دنیا والوں کے سامن ہم سبحان اللہ کا ہیں ان کے ہاں کیا قدر ہے اگر اللہ کی باڑھگاہ میں پڑھا چلے جس لمحہ میں تم نے اللہ کو یاد دیا دار تارام ترلمہ وہی تاکہ سب زائج اس لئے اللہ تعالیٰ میں فرمایا یہ سورہ مومنون کی آیت ہے جو ہم پر رہے اندنون جس میں واللہ دین امان اللہ ہوئے مورد کہ مومن جو ہے جنہوں نے کامیابی حاصل کرنی وہ بے حُبدا حضور اور لایانی کام تردیانی ان کے پاس نہ حضور باتوں کیلئے وقت ہے نہ حضور کاموں یا دنیا کب اچھا کام کرو جس کا اچھا کون نتیجہ مفید نتیجہ جس سے نکلے وہ جنہیں دین میں جائے جن سے کوئی برا نکلے یا سرے سے نکلے کچھ نہ وقت ہی جائے وہ لغو ہیں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ان لغو پاسوں کی طرف دیان اور لغو کا ایک اور معنی یہ جو قرآن پاک میں جو مدیر آپ کو یاد رکھنا کی یہ جو اٹھائیس مولیوں کے فتح عرب انٹرنیٹ پر بھی مرز آگی افران اللہ کے پیغمبروں نے نبی یہ مجنون ہے یہ دیوان ہے یہ صحاب ہے یہ صحر جو گاری دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کہا میرے پیغمبر نیک لوگ رضا سامر لغو اس کونتے ہیں لوگ گاریاں دے رہے ہیں ہر ان لوگ کا مہدودی صاحب رحمت اللہ سے بڑی کوش کر ہمارے سوالوں کا جواب دیں رات لکھیں انہیں کہ یہ ہی تو تم چاہتے کہ زندگی تھوڑی ہے کچھ کام کروں تم چاہتے کام چھوڑ کرنا یہ لکھے ہم رات لکھیں پھر ہم رات لکھیں ہمارا تم کاروباری نہ کچھ کرنا نہ کرنے دینا تم میری بات اگر سمجھنا چاہتے کوئی سوال میں اس کو حل کروں گا اس کے بعد بھی نہ باز آنا تو میں پھر یہ جس طرح کپڑا جو نہ کانٹوں میں تو نہ نکل سکے تو یہ یہ ایک چکڑا پھار دے دو کانٹے کو وہ اس کو لے کر بیٹھا رہا اپنی رانہ کھوٹی کرو ان مناظرہ بعضوں سے اللہ نے اپنے نبیوں کو راکھ یہ سمجھنا نہیں چاہتے صرف چاہتے کہ آپ بھی اس وقت ضائع کر دیں اللہ تعالی نے یہ کیا بات کچھ فیدہ نہیں ان سے اردنے کا ان کو اللہ کے حوالے کرو اللہ خود نکھ دے گا تو زندگی کی خدر اور کی من میرے بھائی سمجھنے آگے کہ دو سانس خزر رہی واپس نہیں ملے جو کرنا جلوی کرو ورنہ بعد میں پشتاوائی ہوگا قرآن مزید بتاتا اسی سورہ اور مومن آگے جا کر کہ جب جان خبض کرتے فرشتے دوست وقت انسان چیخت ریاض کہتا رب جہون اللہ مجھے واپس دنیا میں بہجاب میں نیچنے کر اللہ کہتا اب تو موقع اتنا وقت دیا تا ضائع کر دیا اب یہ بات کیسے سننی کوئی تیری بات پر جان نہیں ہوگا اب نتیجہ ہی بغتنا ہے اس لیے اللہ کے نیک بندے آرد اور سمجھ دار رہے ان کا یہ کہنا کہ زندگی اس کے اوپر سوار رہو اس کے پورا 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 تو اس کو صرف کٹو نہیں کہ وقت کٹ نا وقت تو خود بہت کٹ رہا تمہارے چاہے بغیر بھاگا جا رہا تی تو حیدر علی کا شیئر درمیان میں رکھا گیا وہ حیدر علی آرد روم کہتے ہیں اُٹلا ہے راہ بار امر مثل ہے اس پیتے کہ عمر کا گوڑا تیز رفتار گوڑے کی طرح بھاگا جا رہا سیکنڈ گیا منٹ گیا گیا محمیز اس کو کہتے ہیں محمیز آڑی ایڈی لگاتے ہیں بیرز نیچے گوڑے کو کہتے ہیں یہاں ایڈی لگانے کی ضرور کیا نہ کونہ مارنے یہ تیزی بھاگا جا رہا کہ تم قابو بھی کرنا تا نہیں جو وقت گزر گیا حضرت عبداللہ سے جب حضور نے کہا رہا کند حرا ساتھ مسافر ہوں کون فٹ پہ کر کیا ہر بار دور حضور کی اس بات کا اثر یہ ہوا صحیح بخار لوگوں کو کہتے تھے کہ مجھے حضور نے جو سمدین اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب صبح شام ہو صبح کا انتظار مکر تو بے وکوف جا صبح یہ کر لیں جب شام ہوئی صبح کا انتظار مکر اور جب صبح ہوئی تو شام کا انتظار مکر بہت زیادہ سکت صحاب صبح اور اپنے آپ کو زندوں کی فرست میں سے کاٹ کر لکھ لے جس رہار مرد میں تو اپنے آپ کو سمجھ لے کہ مرد مرد وں میں شمار کر تجھے کیا پتا کہ آج ہی تیری چار پہ اٹھا نہیں